آج میں آپ کو سکھاؤں گی آپ شملہ گوشت کس طرح سے بنا سکتے ہیں کون سی آپ اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ کیوں نہیں بنتا کیسے بنے گی یہ بہت ہی ٹیسٹی کہ آپ کے گھر والے اس کو کھا کے حیران ہو جائیں گے خوش ہو جنگ تلکی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس تو یہ لیں جناب ایک کلو ہمارے پاس شملہ ورچ ہے ایک کلو ہمارے پاس بیف ہے چار عدد ٹیماتر چار عدد پیاز اور یہ دیکھیں یہ کٹا ہوا ادرک ہے دو انچ کا ٹکڑا اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیسن ہری مرچیں اور بڑی الائچیاں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ کمپلیٹ ہیں جو کس میں ہم یوز کریں گے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پریشر ککر کے اندر ہم ڈال دیں گے گوشت تو جناب یہ ہمارے پاس ایک کلو بیف ہے اور بیف کے اندر پہلے ہم گوشت کو پکائیں گے چلیں جی یہ چھوٹے سائز کے میڈیم سائز کے پیاز ہیں اس لیے چار ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لیسن کی کلویاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ساری ہیں جتنا زیادہ آپ اس کے اندر یہ لیسن اور ٹیماتر زیادہ ڈالیں گے یہ مسالے دار اور جوسی بنے گا تو یہ دو انچ کا عدرک کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے چوب کر کے اس میں شامل کر دیا تین بڑی الائچیاں اس میں ہم شامل کریں گے کرش کر کے توڑ کے ثابت نہیں اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اس کے اندر ہیلتھ مینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں اور کھانے کے اندر ایک بہت ہی مزے کی ہوشبو آتی ہے گوشت کی جو اپنی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم نے حلدی کا پاورڈر ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی چلیں جی ایک گلاس پانی اس میں ہم نے ڈال دیا اس کو ہم نے مکس کرنا ہے بہت مزے کا بنتا ہے شملہ گوشت آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا میرے طریقے سے جس طرح سے آپ کو میں بتا رہی ہوں آپ نے اس کو ایسے ہی ٹرائی کرنا ہے اب پریشر ککر کو ہم رکھیں گے گیس کے اوپر اور بیف کو ہم نے گلنے دینا ہے تقریبا پورا آپ بیف گلائیں گے اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بیف کتنی دیر میں گل جاتا ہے تو جناب ہمارا تو بیف جو ہے یہ 22 تیس منٹ میں گل جاتا ہے اور یہ دیکھیں آج یہ لائف میں فرس ٹائم ایسا ہوا ہے جو یہ دیکھیں ابھی ہوا ہے سب چیزیں جب ڈال رہے تھے تو اس وقت اس کے اندر میں ٹرماتر ڈالنا بھول گئی ٹھیک ہے تو اگینڈ ڈھکن کھولائے ابھی فلیم آن نہیں کیا تھا چولے کا ٹھیک ہے ٹماترس میں شامل کر دیئے چار عدد میڈیم سائز کے اب اس کا فلیم آف کریں گے اور اس کو بیس سے بائیس منٹ چلائیں گے تاکہ جو ہمارا بیف ہے وہ گل جائے ٹھیک ہے تو یہ لیں جی یہاں پہ بیس منٹ اس کو بائیس منٹ چلا لیا فلیم آف کر دیا سٹیم نکل نے دیا ویٹ ہٹا کر دھکن کو کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی تو یہ چیک کریں بیف گل گیا پانی ڈرائی ہو گیا آپ اس کو کڑائی میں شفٹ کریں گے کڑائی میں ہم نے بیف کو شفٹ کر دیا ہے بڑا گوشت ٹھیک ہے اب فلیم ہائی کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کا پانی تھوڑا سا آپ نے ڈرائی کرنا ہے اور آپ دیکھیں یہ نہیں پانی یہ گریوی ہے اس کا ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل کتنا جائے گا اس میں پونہ کپ کوکنگ آئل جائے گا اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس میں آپ شامل کر دیں گے ہری مرچیں ٹھیک ہے ہری مرچوں کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا گوشت بھونے ہوئے گوشت کے اندر میں نہیں آپ کو بتا سکتی ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں گے گرم مسالے تو گرم مسالے میں سب سے پہلے ہم نے ڈال دیا ہے ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ایک چوتھائی چمچ زیرہ پاورڈر ایک چوتھائی چمچ خوشک دھنیا پاورڈر مگر تھوڑا سا زیرہ اور شامل کر دیں گے چلیں جی یہ دیکھیں کیونکہ یہ گوشت ہے اور گوشت کے اندر آپ کو سبھی مسالے اور سبھی سپائسیز چاہیئے ٹھیک ہے تب ہی آپ کا گوشت ٹیسٹی بنے گا اور اس کا جو ذائقائنہ وہ بڑا اچھا لگے گا چلیں جی اس کو آپ نے ہائی فلیم پہ پانچ سے دس منٹ کے لیے سپیڈ سے بھوننا ہے اور یہ دیکھیں کتنا کم ہو گیا ہے گریوی اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ سات سے آٹھ منٹ میں نے ہائی فلیم کے اوپر بھونائی کر لیے یہ چیک کریں اب یہ جسٹ اس کے اندر اس کا گریوی ہے اس کا پانی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنا کم ہو گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے شملا مرچ یہ دیکھئے جی تو شملا مرچ اس میں شامل کر دی ایک کلو ہمارے پاس بیف تھا ایک کلو ہم نے شملا مرچ اس میں شامل کی ہے ٹھیک ہے تو شملہ مرچ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب اگین آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں یہاں پہ آپ نے اس میں پانی شامل نہیں کرنا شملہ مرچ دیکھئے گا خود ہی اپنا پانی چھوڑے گی دھکن لگا کے سلو فلیم پہ اس کو پکنے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے چلیں جی یہ دیکھیں یہاں پندرہ منٹ اس کو میں نے پکا لی اب اس کا دھکن ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی اور یہ چیک کریں شملہ مرچ ہاف ہو گئی ہے پہلے سے اور یہ چیک کریں اس کے اندر پانی اس کے اندر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں اگر آلو شملہ ہو دین آپ تھوڑا سا پانی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ چونکہ گوشت گلا ہوا تھا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی اگین اس پہ دھکن لگائیں گے دس منٹ اور پکنے دیں گے تو یہ لیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کریں دس منٹ اور پکنے دیا ہے اب فلیم کو ہم تھوڑا سا ہائے کریں گے اب اس کی ہم بھونائی کریں گے اور یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے اس کے اندر ہرا دھنیا نہیں ڈلتا بہت ساری گرین سبزیوں کے اندر ہرا دھنیا نہیں ڈلتا بھونے گوشت کے اندر آپ ڈالیے اس کے بینہ گوشت نہیں بنے گا مگر شملہ گوشت کے اندر آپ نے اینڈ پہ ہرا دھنیا نہیں ڈالنا اس کے اندر آپ نے لیمن جوس بھی نہیں ڈالنا یہ ہی گرم سالے جائیں گے یہ ہی سپائسز جائیں گے تو جناب یہاں پہ آپ کا شملہ گوشت بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لاجواب ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو بچ اللہ حافظ بائی بائی